کل آپ نے سر ایک بڑی اہم تجویز ہلکی سی فلوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ جو بڑھتے ہوئے قرضیں ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کے ہنگام یہ یا ڈیفر ہو جائیں یا معاف کر دیے جائیں تو اس کی پوسیبلٹیز کیا ہیں کیونکہ پرائیم میسٹر بی گیمن نیویرک یون اسیمبلی کے چلاس پی اے سیکٹری جنرل کا خطاب تھا وہ بھی سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات کر رہے ہیں موسمیتی تبدیلیوں پر بات کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے پروپیگن پر بات کر رہے ہیں تو پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں کیسے اس ڈوبتی معیشت کو سہارا دیا جا سکتا ہے پاکستان سے جو لوگ ہو کر گئے ہیں امریکنز اور جنہوں نے وہ سنی ہے وہاں پاکستانیوں کی بپتہ وہ رو رہے ہیں خون کے آنسو بھا رہے ہیں امریکن کانگرسمن یا یا ڈی کلوٹ میرے خرق انہوں نے لکھا ہے اپنے سیکریٹی ہوم لینڈ سیکریٹی کو کہ پاکستانیوں کو امریکہ میں ٹیمپریری پروٹیکٹ سٹیٹس دیا جائے جی وہ ہماری بچی جو کل فاطمہ ٹی پی ایس جو ہے وہ سٹیٹس کل اس کی بات کر رہی تھی نا میں نے میں نے معلوم گیا یہ ٹی پی ایس ہے کیا جو پاکستانی ایسے ہیں جن کے پاس وہاں ابھی ان کی امیگریشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ سب ان کو پروٹیکشن مل جائے گی اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو یہ حق بھی مل جائے گا اور لابی کر سکے پاکستان کے لیے اس کے کرزوں میں اس کو ریلیف دیا جائے آپ دیکھیں دنیا میں بار بار ایسا ہو چکا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی ورلڈ وار ٹو ٹو کے بعد بھی کولڈ وار کے درمیان بھی جب یہ نائن الیون کے بعد بھی کرزیں جو ہیں وہ معاف ہوئے ہیں اور ریشیڈول کیے گئے ہیں اگر پانچ سال میں واجبوردہ کرزہ ہے وہ دس سال تک گیا ہے پندرہ سال تک گیا ہے پاکستان اس وقت دنیا میں یہ پرطانیہ میں آواز بلند ہو رہی ہیں وہاں کی ممبر پارلیمنٹ نے لکھا ہے کہ بھائی پاکستان کے کرزیں جو ہیں معافی کیا جائیں یا ان کو مؤخر کیا جائے اب یہ جو مسئلہ ہے شہباز شلیف صاحب وہاں ہیں اور یہ ہم ہماری جو ملالا یوسف زئی ہیں ان سے آج ہمارے وزیر خارجہ ملے ہیں بلاب البھٹو اب یہ بچے ملالا یوسف زئی جو ہے اس کو کہیں وہ لیٹ کرے اس کو دوسرے بچے نوجوان جو ہمارے امریکہ میں ہیں برطانیہ میں ہیں یورپ میں ہیں وہ گروب بنائیں ساتھ مل کے بڑھو کے اور پھر وہ اس پروسس کو اس پروس کو آگے لے کے چلے ہمارے یہ چودی سرور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کام کر سکتے ہیں یہ چاہیے ٹیم بنائیں اور کمپین چرائیں پاکستان کے کرزیں جو ہیں معاف کیے جائیں جو معاف نہیں ہوتے ہیں ان کو مؤخر کیا جائے ہمارے ہاں جو سیاسی منظرنامہ ہے اس بیچ میں کوئی بھی فرینڈ یا کوئی بھی ہائش ٹیک بنانا تو سیکنڈز کی بات ہے تو پی ٹی آئی بھی اپنی توجہ سے جانے ہی کو اس پہ غور کرنا ہے جو عمران خان صاحب کو ہاں چھوڑ دے سیاست قومی مقاصد کے ساتھ جھوڑ جائے ایسے شاکت رین صاحب کی سربرائی میں کمیٹی نے انہوں نے بنائی ہے کہ جو درپیس چلنجز نے اس سے نعمتنگ تجاویز مرتب کریں بات یہ ہے کہ آپ کو انداد نہیں ملتی نا فوری طور پر آپ کو کرزوں کی ادائیگی میں ریلیف مل جائے اسی پیسے کو آپ تعمیر نو پہ لگا سکتے ہیں ریہبلیٹیشن پہ لگا آج ایڈی پی نے کچھ ریلیف پیکش کا اعلان تو مزید کیا ہے مزید ہمیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے دروازوں پر دستک دینے کی ضرورت ہے اس میں آپ نے ملالا والا آئیڈیا بڑا خوب دیا ہے ملالا کو شہباز شریف صاحب کو بھی ملنا چاہیے انٹرنیشنل ریکنائزڈ ہیں پاکستان کا فیس ہیں موثر آواز ہے تمام جو ذمہ داران ہے دنیا بھر میں ان تک ان کی ایکسیس ہے اس کاؤس کو اگر وہ لیڈ کریں اور اس تجویز کو اس کا صحرہ اپنے سر لیں اور بات کریں کہ جی میرا ملک سفر کر رہا ہے اور سیس پاکستانیز میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں ہمارے کمال کے اور ان کے رابطے ہیں رابطے ہیں ان کے بڑے بڑے بزنس مین ہیں اور یہ لگ جائے جی جان سے جو پاکستان سے سپورٹ ملنی چاہیے ملے اور پاکستان کی کمر سے بوجھ اتارے ہیں تاکہ ہم اس کو تعمیر نو کا کام کر سکیں اپنے لوگوں کو رہیبلیٹیٹ کر سکیں تو بقار صاحب سے پھر بات کرتے ہیں سکون کا ساس لے سکیں